تو پردان منتری کسان سمان ندی اوزنہ کی بارویں کس سے ونچت کسانوں کے لئے ایک اور لاشٹ موقع ہے ابھی پیم کسانی اوزنہ کی بارویں کس جن کسانوں کو نہیں ملی ہے یعنی ستر اکٹوبر کو جو کس دمانے نے پردان منتری جنہ زاری کی تھی وہ لگ بگ تین کروڑ کسانوں کو نہیں ملی تھی کیونکہ اس بار پیم کسانی اوزنہ میں ویریفیکیسن ہو رہا تھا ایک اوائی سیشے بھی اور فیزیکلی طور پر ویسے زمین کی دستاوجو کی جانس کر کے بھی تو جن کسانوں کے فور میں کوئی گلتی ہے تو اب وہے کسان جن کو پہلے پیسہ نہیں ملا تھا تو اب ان کے پاس پیم کسانی اوزنہ کی بارویں کس لینے کے لئے تیش نومبر تک کم ہوگا ہے اور تیش نومبر اب نزدیک آ چکی ہے تو کسانوں کا سوال ہے کہ اب ہمیں پیسہ کس طرح سے ملے گا چلیہ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور تیش نومبر تک کیوں ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو پیم کسانی اوزنہ کی جو پہلی کس طرح ہے وہ آپ کو میں بتا دوں آپریل سے لے کر جولائے کے بیچ زاری کی جاتی ہے اور دوسری کس طب اگس سے لے کر نومبر کے بھی جاری کی جاتی ہے پہلی کس طب 31 ماہ کو مل چکی تھی دوسری کس طرح اکٹوبر کو مل چکی تھی اور ٹائم میں آپ پر دیکھ سکتے ہیں اگس سے لے کر نومبر کے بیچ یعنی نومبر تک تیس نومبر تک کسانوں کے بینک آتے میں بارویں کسٹ ٹرانسفر ہوتی رہے گی اور ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کسانوں کو ابھی بھی پیسے مل رہے ہیں جو بھی کسان کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کی لسٹ یہاں پر اپ ڈیٹ کر دی جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ کروڑ گن سٹلا کسان ہے یہ سنکیا میں سان بڑھتی رہتی ہے سب سے پہلے یہاں پر آٹھ کروڑ کسانوں کو پیسہ دیا گیا تھا اب یہاں پر آٹھ کروڑ کسانوں سے بڑھ کر یہاں پر آٹھ کروڑ گن سٹلا کسان ہو سکی ہیں آپ یہاں پر ایک یا دو دن بعد پھر سی چیک کرو گے تو یہاں پر کسانوں کے سنکیا بڑھتی رہے گی اب یہاں پر آپ کو کسان کو جو بھی کسٹ اگر اب بارویں کسٹ نہیں ملی ہے آپ کو انتظار ہے کہ تیس نومبر سے پہلے مل جائے گی تو وہ کسان اپنا بینیفیسری سٹیٹس سے کرے یہاں پر کسان اپنا موبائل نمبر یا پھر ریسٹسے نمبر ڈالیں کیپ ساکور ڈالیں گے ڈیٹ اپر کلک کریں اور سٹیٹس اوپن ہونے کے بعد آپ کو فورم سیک کرنا ہوگا کہ کوئی گلتی تو نہیں ہے اس بارو میں پیسہ کیوں نہیں ملا اور ابھی تیس نومبر تک پیسہ ملے گا یا پھر نہیں ملے گا تو یہاں پر سب سے پہلے کسان کا نیم فادر نیم دکھائے جاتا ہے اور ویلیج دکھائے جاتا ہے وارڈ نمبر دکھائے جاتا ہے اور ریسٹس نمبر دکھائے جاتے ہیں اب یہاں سے آپ کو شروع ہوتا ہے کہ آپ کا فورم صحیح ہے یا پھر گلت ہے تو سب سے پہلے آپ کا ڈیمو اور دونٹیکیسن سکسس ہونا چاہیے ایک یا وائی چیز بھی یا سونا چاہیے اب یہاں پر آپ کی الیجیبولٹی بھی یا سونے چاہیے پیمنٹ موڈ چاہیے آپ کا آدھار ہو چاہیے اکاؤنٹ ہو لیکن آگے آنے والے سمیں میں سبی کا آدھار پیمنٹ موڈ ہی پر سمیلے گا کیونکہ اکاؤنٹ والا جو سسٹم آؤ سرکار نے بند کر دیا ہے اب سبی کا یہاں پر پیمنٹ موڈ آدھار ہو رہا ہے آدھار کے مادم سے پر سمیلے گا اور اکاؤنٹ کی جگہ نہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر آپ کا پی ایف میس ایکسپٹ ہونا چاہیے پی ایف میس کا مطلب ہوتا ہے پی ایف میس کا مطلب ہوتا ہے اور کسان کی جو بینک کی ڈیٹیل ہے اس کو چیک کرنے کا یعنی ان کو جوڑنے کا تو یہاں پر اگر آپ کا ایکسپٹ دکھا رہے تو آپ کی بینک ڈیٹیل صحیح ہے پیسہ ملنے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اور نیچے یہاں پر آپ کا لینڈ سیڈنگ بھی اس ہونا چاہیے آپ کی زمین بھی پی ایف میس کا مطلب ہونے آپ کی زمین کی نام پتہ اور آپ کی جو کسان کی فورم کی نام پتہ میچ کریں گے تو یہ ایف میس رہے گا اور یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے اب یہاں پر آپ کو اپنا پیمنٹ اسٹیٹس چیک کرنا ہے آپ کا یہاں پر پیمنٹ پروسیر لکھا رہا ہے تو جلدی آپ کا پیسہ مل جائے گا اگر آپ کو نہیں ملا ہے اگر آپ کو سترہ گروبر کو پیسہ مل چکا ہے تو وہ پیمنٹ دن دکھانے لگ گیا ہوگا اگر مل گیا ہے پھر بھی پیمنٹ پروسیر دکھا رہا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جن اسٹیٹس میں یہاں پر ویٹنگ فور اپرول دکھا رہا ہے ان کو انتظار کرنا ہوگا جن کا آر اپٹی دکھا رہا ہے ان کا جلدی پیمنٹ پروسیر ہوگا اور دو ہزار پر کسٹ آنے والی ہے اب بہت سارے کسان ہیں جن کا یہاں پر پردان منتری کسان سممان نے دی ہو جانا کسان کا اس طرح سے سٹیٹس دیکھا رہا ہے تو ان کسانوں کا سوال ہے کہ یا مجھے تیس نومبر تک پیسہ مل جائے گا تو جہاں کسان بھی ہوں پیم کسان نے ہو جانا کہ جو بارویں کسٹ کا سممہ ہے وہ تیس نومبر کو ختم ہو رہا ہے حالانکہ کسانوں کو بعد میں بھی پیسہ ملے گا لیکن جو تیس نومبر تک کا سممہ ہے وہ بارویں کسٹ کا ہے ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور کسٹ کا انتظار ہو تو آپ کو بھی پیسہ ملتا رہے گا جیسے آپ اور ہم کا سودار کروالیں گے یہاں پر تیس نومبر کا یہ نہیں ہے کہ سبی کو پیسہ ملے گا جو کسان جیسرے سودار کروائے گا اس کو اسی حساب سے پیسہ ملے گا تیس نومبر کو کوئی ایک ساتھ پیسہ نہیں جاری کے جائے گا جیسے ہی سودار ہوگا اس کے حساب سے پیسہ ملتا رہے گا جو بھی کسان تیس نومبر تک انتظار کر رہے تھے تو وہ کسان اگر صدار کروا چکے ہیں تو ان کو بھی پیسہ جلد ہی ملنے والا ہو سکتا ہے کہ آج مل جائے کل مل جائے تیس نومبر تک مل جائیں اور بعد میں بھی مل سکتا ہے اگر آپ بعد میں صدار کرواتے ہیں امید کرتا ہوں جان کر اسے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا دھنیواد کسانمیت رو